بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹیکنیکل جوبز انفو 1.0 میں خوش آمدید السلام علیکم سن پولیس جپارٹمنٹ میں لیٹس جو افکمنگ جوبز آنی ہے سال دوہزار چوبیس کی ٹھیک ہے بھئی اس کی بھرتیوں کی معلومات میں آپ لوگوں کو وقتاں پا وقتاں دیتا جارہوں جیسے جیسے جو بھی اپروو ہوتی ہیں ان سب کی معلومات میں نے آپ کو بتا دیا لیکن اس ویڈیو کے اندر ان تمام بھرتیوں کو مرچ کر کے ان کے اشتہارات کی معلومات ان کی بھرتیوں کی ٹیسٹنگ سرویس کی معلومات اور ہر سیٹ کی عمر کی حد کی معلومات اور اسی کے ساتھ سچ یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ بھرتیاں کہاں پر جو ہے کس طرح سے کہاں کہاں پر جو ہے ڈیوائیڈ ہوں گی ساری ویڈیو میں مکمل معلومات بتاؤں گا لیکن اس سے بہلے اگر آپ لوگ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا ہے نوٹیفکیشن کو اون کر لینا اس میں آپ کا ہی فائدہ ہوتا ہے آپ لوگوں کو چینل کے دورو ڈیلی کی بنیاد پر لیٹس جوپس اپ ڈیٹس واستانی پہنچ جاتی ہیں یہاں پر جو ہے معاملات کیا ہے بھئی کافی سارے امید بار پہلے تو ایک چیز بتا دوں وہ یہ پریشان ہوتے ہیں کہ سر آپ ہمیں اپ ڈیٹس دیتے رہتے ہیں لیکن بھرتیوں کے اشتہارات کروائیں گے اشتہارات کروائیں گے بھئی اپ ڈیٹس دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو علم میں آ جائے کہ بھئی یہ بھرتیاں آنی ہیں جو نوجوان ہیں جو ویٹنگ میں ہوتے ہیں ظاہر سی باتیں وہ پھر اس کے حساب سے پھر نظر رکھتے ہیں اب اکثر نوجوان ایسے ہوتے ہیں بھرتیاں آ چکی ہوتی ہیں اپلائے ہو چکا ہوتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ سوالات کر رہے ہوتے ہیں کہ سر بھرتیاں نہیں ہیں تو بھئی وہ وہ نوجوان ہوتے ہیں جو نظر نہیں رکھی ہوتی وہ جو معلومات نہیں لے رہے ہوتے اب یہاں پر جو ہے میں آپ لوگوں کو سکیلئر کرنے والوں پہلے تو یہاں پر آپ دیکھ لیں ڈرافٹ اشتیار اور خالی اسامیوں کی معلومات بھئی اس وقت جو ہے بہت بڑے جو ہے سوشل میڈیا مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ ایک اشتیار گردش کر رہا ہے وہ ہے وائرلیس آپریٹر کا سات سو بیالیس اسامیوں کا ٹھیک ہے یہ جو اشتیار ہے بھئی یہ ڈرافٹ اشتیار ہے اور یہ ڈپارٹمنٹ میں پڑا ہوا لیکن ابھی تک اس کو اوفیشلی طور پر آناؤنس نہیں کیا گیا ٹھیک ہے تو ابھی جو ہے فیلال اس کے لیے اپلائے نہیں ہو رہا لیکن یہ بھرتیاں تیار ہیں اسی کے ساتھ سے کانسٹیبل اور لیڈی کانسٹیبل کی آٹھ ہزار سیٹوں پر بھرتیاں جو ہے منظور ہوئی نہیں ہے اسی کے ساتھ سے سب اسپیکٹر کی ایک ہزار اسامیوں پر جو ہے بھرتیاں منظور ہو چونکہ کابینٹ ڈیویجن جو ہے سندھ کی اس نے اس کی بقاعدہ طور پر منظوری دے دی اچھا اب جو ہے یہاں پہ ایک چیز سمجھ لیں اس کے اندر جو کانسٹیبل اور لیڈی کانسٹیبل کی جو بھرتیاں ہوں گی وہ جو ہے ڈیوائیڈ اس طرح سے ہوں گی کہ جیسے کراچی کے ریجن ہیں اب کراچی کے ریجن میں جہاں جہاں پہ مثال کے طور پر نیڈ ہوگی اسی ڈسٹرک کی بھرتیاں آئیں گی یہ نہیں ہوگا کہ آل آور ڈسٹرک آجائیں بھائی نہیں جہاں پہ جس ڈسٹرک میں جتنی تعداد میں نیڈ ہوگی اتنی تعداد میں جو ہے سیٹیں ڈیوائیڈ ہوں گی اور آئیں گی اسی کے ساتھ پورے سندھ کے اندر اسی طرح سے ڈیوائیڈ ہوگی لیکن اس کے اندر ایک چیز بتا دوں آپ کو کانسٹیبل اور لیڈی کانسٹیبل دونوں شامل ہوں گے اور ڈسٹرک پولیس کے ساتھ ساتھ میں ٹریسٹرک پولیس کی بھرتیاں بھی شامل ہوں گی اس کے بعد یہاں پہ جو اسسٹنس آب اسپیکٹر کی بھرتیاں بھائی یہ ایک ہزار آسامیاں ہیں تو صحیح لیکن یہ بھی صرف ڈسٹرک پولیس میں نہیں ہوگی یہ بھی مختلف جگہوں پہ ہوگی جیسے مثال کے دور پر ایس ایس ایو ایس پی یو اور جو ہے ڈسٹرک پولیس اسی کی طرح جو ہے جو ادر یونٹ ہیں یہاں پر جو ہے یہ بھرتیاں آئیں گی ٹھیک ہے اب ان تینوں کی جو ہے ہر سیٹ کی عمر کی عد کی معلومات سمجھیں بھائی کانسٹیبل کی سیٹوں کے لیے عمر کی عد ابھی تک پولیس ریپارٹمنٹ کی جو پولیسی اس کے حضب سے اٹھارہ سے اٹھائیس سال ہی رکھی جائے گی ٹھیک ہے لیکن وارلیس آپریٹر کے لیے جو ہے محکمانہ توسط سے جو اپلائے کریں گے ان کو عمر کی عد میں ریایت ہوگی ان کو پانچ سال تک کی جو جن کی عمر کی عد 33 سال جو کرائیٹری ہوگا اس کے اندر بھی یہی ہوگا جو آذر سرویس پرسنل ہوں گے اور جو ہے فائیو ایر جنہوں نے سرویس کی ہوئی ہوگی اور ایج لیمٹ جس کی 33 سال تک ہوگی وہی اپلائے کر سکیں گے اور سیویلین کے لیے اٹھارہ سے اٹھائیس سال تک ایج رکھی جائے گی اچھا اب بات کرتے ہیں تعلیمی قابلیت کی تو بھائی وائرلیس آپریٹر کے لیے تعلیم کی جو قابلیت ہے وہ انٹر میڈیئٹ ہوگی کانسٹیبل لیڈی کانسٹیبل کے لیے میٹرک لیکن اسپیکٹر اسسٹنٹ سب اسپیکٹر کے لیے گریجویشن تعلیم پہ بڑھتیاں آناؤنس ہوں گی یہ بھی آپ کو کیلئر کر دیا اب جو ہے تیسٹنگ سرویس پہ آتے ہیں بھائی وائرلیس آپریٹر کانسٹیبل لیڈی کانسٹیبل ان دو سیٹوں کے لیے تیسٹنگ سرویس ہے اور اس وقت ٹیسٹنگ سرویس ایس ٹیس ہے جو سندھ نے سندھ سے سندھ پولیس سے جس کو جس ٹیسٹنگ سرویس کو بیڈ دی ہوئی ہے وہ ایس ٹیس ٹیسٹنگ سرویس ہے تو ایس ٹیس ٹیسٹنگ سرویس کے طرح یہ ریکروٹمنٹ ہوگی لیکن اسسٹنٹ سب اسپیکٹر ایس آئی کی بڑھتیاں سندھ پبلک سرویس کمیشن کے طرح پور کی جائیں گی اچھا آل سندھ یہ بڑھتی ہوں گی پورے سندھ سے یہ بڑھتے ہوں گی آپ ڈرافٹ اشتیارات تو بھئی ڈرافٹ اشتیار ابھی تک وارلیس اپریٹر کا تیار ہے لیکن اس کے پیچھے جو ہے اب جو ہے اسسٹنٹ سب اسپیکٹر کے اشتیار کی بھی تیاری ہو چکے اچھا آپ کافی ذرے نوجوان سوال کرتے ہیں کہ سر بڑھتیاں آئیں گی کب تو بھئی بڑھتیوں کی جو ایک ڈیٹ ہوتی ہے وہ جو ہے آپ کو بتانا اس لیے تھوڑا سا ناممکن ہوتا ہے کیونکہ ڈپارٹمنٹ جو دو چار دین تین دین آگے پیشے کر دیتا ہے تو اس لیے بس یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ دسمبر کے ایند تک دسمبر کے ایند تک جو ہے آپ لوگوں کا اشتیار آ سکتا ہے لیکن اگر نہیں آ تو پھر سال دوہزار چوبیس کے جنوری یا فروری کے مہینے میں اشتیارات جاری ہونا شروع ہو جائیں گے چینل پر رکھنی ہے نظر مزید نیو انفرمیشن نیو معلومات کے ساتھ آؤں گا دوبارہ جب تک کے لیے آپ سب سے چاہوں گا اجازت اللہ حافظ